موسیقی السلام علیکم ویٹیو فاملی ویلکم بیک لائی فیت کامل آج میں آپ لوگ کسیر کرنے والی ہوں اپٹن کے بارے میں اپٹن کیسے تیار کیا جاتا ہے اپٹن کے فوائد اسے کیوں لگایا جاتا ہے اور بازار سے ملنے والا اپٹن ہم کس طرح سے استعمال کریں گے تاکہ ہمارا ٹائم بھی بچے اور ہمیں اس کے ریزارٹس بھی اچھے ملیں اچھے اپٹن جو ہوتا ہے سالم جڑی بوٹیوں سے اور بسی بھی جڑی بوٹیوں کا مکسٹر ہوتا ہے تیبی ماہرین بھی ہنڈیڈ پرسنٹ ریکمینڈ کرتے ہیں اپٹن کو اپٹن ہماری چہرے کے جلد کے ساتھ ساتھ ہماری فل بارڈی پر بھی استعمال کیا جاتا ہے عرصہ قدیم ہو یا عرصہ جدید اپٹن ہر طور میں بہت زیادہ مفید ہے گردن کی میل ہو بلیک ہیٹس ہو پاؤں کی میل ہو آئی بیکس ہو کہنیوں کی میل انگلیوں کی میل پیمپلز رنگ کلز اینٹی ایجنگ ہر چیز کے لیے اپٹن جو ہوتا ہے بیسٹ ہے پھر پر اپٹن دیار کرنا بہت ایزی ہے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ایک چمچ گئی ہوں گا اٹا گھلاف کی پچنیا ڈال دیں گے یہ پیسٹ ہے میرے پاس میکسٹ ہے میرے پاس گھلاف کی پچنیا کو گرینڈ کیا ہوا ہے یہ آپ کو درہا سے ایزی دی مل جائے گا اب اس میں ہم ایک چمچ کے اورنج کے پیلز وہ بھی ڈرائی فارم میں ہیں یہ استعمال کر لیں گے اب اس میں ہم ارکے گھلاف اٹ کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کرتے جائیں گے تاکہ یہ ایک تھکسا پیسٹ کاریب یہ تیل اس میں چلا جائے گا اور اس کو ہم ایک جو مکسٹر ہوگا وہ بہت ہی اچھا والا لگائیں گے تاکہ جو بھی چیزیں ہم نے اس میں ایڈ کریں گے وہ اچھے طریقے سے جو ہے نا مکس ہو جائیں اور جی یہ ہمارا گھر پہ بہت ہی اچھا والا اپٹن جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اگر آپ اس کو ہفتے میں تین دفعہ لگائیں دو دفعہ لگائیں آپ کے سکن سے ریلیٹڈ باڈی سے ریلیٹڈ سارے کے سارے مسئلے یہاں تک کہ انڈر آمز جو آپ کی کالی ہو جاتی ہیں وہاں پر بھی آپ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں بہت ہی بیسٹ ریزلٹ دے گا without any side effect اس نامال کرنے کا طریقہ بہت ہی اسان ہے ہم اپٹن لیں گے اپنے ہاتھ پہ یا کسی بھی باڈی پارٹ پہ ہم اس کو لگائیں گے دس سے پندرہ منٹ تک جو ہے نا ہم اس کو چھوڑ دیں گے لیکن اس کا جو ہی آپ اتار لیں گے یہ واضح فارق آپ میرے دونوں ہاتھوں پر دیکھ سکتے ہیں یہ صرف اور صرف میں نے اپٹن لگایا ہے اور اپنے ہاتھوں پر کچھ نہیں کرا اس کے بعد ہی آ جاتا ہے بزار سے ملنے والا سیون ہربل اپٹن یہ اپٹن جو ہے نا میں ہنڈیڈ پرسن ریکمینڈ کروں گی پرائس کے حساب سے بھی بہت زیادہ آلہ ہے اس کو بھی آپ ہفتے میں دو سے تین دفعہ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آ جاتا ہے سیون ہربل اپٹن کا سوپ یہ لکھ جو ہے نا 1989 سے کام کر رہے ہیں ان کی پرائس جو ہے وہ میں سکن پر لگا لوں گی اندر کی پیکجنگ اس کی کچھ اس طرح سے ہے یہ دیکھیں کہ میں سوپ نکال رہی ہوں جیسے عام سوپ ہوتا ہے ویسا ہی ہے لیکن اس کے ریزلٹ اس کے فوائد بہت اچھے ہیں یہ ہماری سکن کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں اگر ہم ان کو استعمال کریں گے تو اس سے ہمیں اگر فائدہ نہیں ہوگا تو ہمیں نقصان بھی نہیں ہوگا لیکن اپچن جو ہوتا ہے وہ فائدہ مندی ہوتا ہے وہ کبھی بھی جو ہے نا نقصان کا ذریعہ نہیں بنتا یہ اس کا سوپ ہے اس کی یہ اوورال لک ہے اس کی قیمت شاہد 80 روپیز ہے میں آگے منشن کر دوں گی اور اس کے بعد جو ہے میں آپ کو اس کو استعمال کر کے بھی اسی ویڈیو اچھے سب سے پہلے ہمیں کیا کر لینا ہے کہ سیون ہربل سوپ سے جو ہے نا آپ نے اپنے چہرے کو اچھے طریقے سے واش کر لینا ہے یعنی کہ سیون ہربل اپٹن کریم اپلائے کرنے سے پہلے یہ تیار شدہ اپٹن ہوتا ہے اس کی خوشبو بہت ہی سوندھی سوندھی سے ہوتی ہے بہت ہی اس کے جو اثراتیں بہت اچھے ہوتے ہیں اور اس کے بعد کیا کرنا ہے ہم نے اپٹن لینا ہے اپنی سکن پر جو ہے نا ہمیں اپلائے کر لینا ہے بہت ہی ایک اچھا والا جو لیپ ہوگا ہم وہ اپنی سکن پر اپلائے کریں گے ہمارے پاس لائٹ نہیں ہے صبح سے تو میں یہاں دھوک میں بیٹھ کر بنا رہی ہوں تو تھوڑا سا روشنی زیادہ ہوگی اور اس کے بعد جب ہم اس کو لگا لیں گے تو اس کو ہم پندرہ منٹ تک چھوڑ دیں گے پندرہ منٹ تک ہی ہماری سکن میں اچھے طریقے سے جذب ہو جائے گا اور اس کے بعد تھوڑا سا ارکے غلاب لگا کر اس کو جس طرح سے اپٹن کو ہم اپنی سکن سے نکالتے ہیں بلکل اسی طریقے سے رگڑ رگڑ کے چہرے سے نکالیں گے نہیں تو آپ چہرہ واش بھی کر سکتے ہیں ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے رگڑ رگڑ کے نکالیں گی اس کے بعد پھر سے سیون ہر بل سوپ لے کر ہم اپنی سکن کو جو ہے نا واش کر لیں گے اچھے طریقے سے واش کریں گے ایک دو دفعہ کیونکہ یہ تھوڑا سا اویلی ہوتا ہے اسکن بہت زیادہ خوبصورت ہو جائے گی نکھرا نکھرا صاف سترہ چہرہ ہو جائے گا آپ کا اور آپ جو ہے نا مجھے دعائیں دیں گے اب یہ میں نے آپ کو پھول بتا دیا ہے کہ بزار کا کون سا اوپٹر اچھا ہے آپ گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں ویڈیو اگر پیسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب تینکیو اللہ حافظ